الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل وعليه ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلاہم دل له ومن یذللو فلاہ دیلا ونشہد ان لا الائنہ اللہ وحده وحده لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا وصندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبدو محمدن عبدو ورسولو ارسلہ اللہ الیلہ کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الیلاللہ بئذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْاُولَى سُحْفِ بَرَاهِيمَ وَمُوسَى بزرگانِ مُحترم برادرِ نعزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہماری تذکیہ ورکشاپ کا آرما سیشن ہے اور آج مورخہ اٹھائیس مئی سن دوہزار تیس بمطابق سن چودہ سو چوالیس ہجری ہے الحمدللہ اس سے پہلے گوہ کے گیارہ سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں اور تذکیہ ورکشاپ کی غرض و غائط آپ ادرات جانتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرنا ہے دلوں کا تذکیہ اور ان کا تصویہ مطلوب ہے کیونکہ دل انسان کے بدن میں اصل ہے طبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی لہٰذا تذکیہ ورکشاپ میں روحانی اعتبار سے اس قلب کا تذکیہ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ مقررین نے جس انداز سے آج کے سیشن میں حصہ ڈالا ہے انتیہی قابل قدر ہے ہر مقررین نے الحمدللہ اپنی بسات کے مطابق بہترین گفتگو کی ہے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ مقررین اپنی منزل کو پا لیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ بندی کی منزل خدا ہے کہ خدا ہی کو پانا چاہتا ہے اور دنیا کے اندر بندے کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے خدا کو پا لیں دنیا میں رہ کے خالق دنیا کی طرف نگاہ رکھے ہاں دنیا کو استعمال کرے اس کو بڑھتے لیکن نگاہ اس کی خالق دنیا پر ہو تو بس یہی اس کا مطلوب اور مقصود ہے اور جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو آپ حضرات کی اتنی گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی گنجائش تو باقی نہیں ہے البتہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کو قبول و منظور فرمائے جو اب تک ہوئے اور تصوف اور تذکیہ کے مختلف پہلوں کے حوالے سے گفتگو ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول نصیب فرمائے خاص طور پہ اولیاء اللہ کی اخصام بھی آپ نے سنی کہ دنیا کی اس نظام کی تکمینی طور پر چلانے کے لئے کتنے اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں اور وہ اولیاء کاملین اپنے اپنے انداز سے گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خلافت ارضی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی تکوینی حکمتیں ہیں اور جیسا کہ مقدر نے بتلایا کہ حضرت خیزر علیہ السلام ان کے ہیڈ ہیں اور حضرت خیزر علیہ السلام کی تکوینی توجہات سے یہ سارے نظام اپنے مقام سے چلتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ جیسا انداز سے محنت کر رہے ہیں اور اپنے قلوب پر توجہ ہے تو انشاءاللہ ان اولیاء کاملین کی اخصام اور مراتیب میں سے ہر انسان اپنے حصے کے مطابق مرتبہ بھی حاصل کرے گا اور یہ حقیقت ہے کہ دل ہی اصل ہے کیونکہ جس طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے اندر بینائی ہے کان سنتے ہیں اس کے در شنوائی ہے زبان بولتی ہے اس کے اندر گویائی ہے ناک سونگتا ہے اس کے اندر سونگنے کی صلائیت ہے تو بالکل اسی طریقے سے دل کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک صلائیت رکھی ہے جس کو احساس کہتے ہیں فیلنگز جس دل کے اندر احساس اور فیلنگز ہوں وہ دل زندہ ہے جیسے آنکھ دیکھتی ہے اس کے اندر اگر بینائی ہے تو اس کا مطلب آنکھ زندہ ہے ہاں نیری آنکھ ہو اور آنکھ کا ڈیلہ گھومتا بھی ہو لیکن اس کے اندر اگر بینائی نہیں ہے روشنائی نہیں ہے تو اس آنکھ کو مردہ کہتے ہیں کان ہے لیکن اس کے اندر شنوائی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیرہ ہے کیونکہ اس میں اندر شنوائی نہیں ہے تو گوئے کہ اس آنکھ اور کان کی اس سٹرکچر کا ہو جانا کافی نہیں ہے اس کے اندر اس کی زندگی اور حقیقت بھی ہونا ضروری ہے بلکل اسی طریقے سے جو دل ہے دل کی حیات اور زندگی احساس ہے درد ہے اپنا اور اپنے سے غیر کا احساس مخلوق کا اور خالق کا احساس اور درد یہ اصل بھی اس زندگی کے حیات ہے اس احساس پر ہی اللہ تبارک و تعالی سب فیصلے کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک بدکارہ عورت بدکاری کے لئے سفر کر رہی ہے اور راستے میں وہ ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے پانی پینے کے لئے ایک درخت کا سایہ دیکھا کونہ دیکھا تو وہاں وہ اتری وہ نے وہاں سے پانی پیا لوٹنے لگی تو در اس کونہ کے کنارے پر ایک کتے کا پلہ کتے کا بچہ دیکھا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے اور اس کونہ کے اردگرد کی گیلی زمین کو چاٹ کے اپنی پیاس بجانے کی کوشش کر رہا ہے تو جب اس خاتون نے دیکھا تو اس کے دل کے لئے چوٹ لگی ایک درد اٹھا احساس پیدا ہوا کہ یہ پیاسا ہے اسے جلدی سے اپنا موزہ اپنے دوپٹے کے حضر باندھا اور کوئن کے اندر ڈالا اور پانی سے بھرا اور اس کو پلایا جیسے اس نے پانی پیا تو ظاہرہ اس کا کلیجہ تھنڈا ہوا اس کو زندگی مل گئی حیات مل گئی وہ خوشی سے لوٹ پوٹ رنے لگا اس کے پاؤں کے اندر پاؤں چاٹنے لگا بس اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بخشش کر دی جو جہنم کے راستے کا سفر کر رہی تھی خدا نے اس کو جنت میں داخل کر دیا صرف اس احساس و درد کی وجہ سے کہ جو احساس و درد کسی ولی کے لئے نہیں اٹھا کسی نبی کے لئے نہیں اٹھا کسی مومن کے لئے نہیں اٹھا کسی انسان کے لئے نہیں اٹھا یا انسانوں کے خالی کے لئے نہیں اٹھا ایک کتے کے بچے کے لئے کتہ جو کہ معاشر و محول کے اندر گھٹیا مخلوق سمجھے جاتا ہے اور کتے کا بھی بچہ وہ اس سے بھی گھٹیا اتنی خصیص مخلوق کے لئے اس کا درد جب اٹھا ہے اللہ نے اس درد پر بخشش کر دی تو یہ دل دل کا احساس اور درد ہی اس کی حیات ہے اور یہ اولیاء کاملین جو تذکیہ کے ساری محنتیں کرتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام بھی جو امتوں پر جو ساری محنتیں کرتے ہیں وہ قلب پر کرتے ہیں تاکہ یہ دل کا احساس زندہ ہو یہ دل زندہ ہو جائے دل زندہ ہو جائے اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جب محنت کی کہ یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو زمانہ جہالیت میں حالت تو یہ تھی کہ اگر کوئی ایک شخص اپنی سواری کو ان کی سواری سے پہلے پانی پلا دیتا تو جنگیں شروع ہو جاتی تھی سالہ سال تک جنگیں چلتی تھی کہ ہماری سواری سے پہلے آپ کی سواری نے ہمارے گھوڑے سے پہلے آپ کی گھوڑے نے پانی پیا تو کیسے پیا باری تو ہماری تھی پھر جب دل کا تسکیہ ہوا دل کے اندر درد اور احساس پیدا ہوا تو انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالتی ہو گئی تھی کہ غزوے کے موقع پر خود ایک صحابی کا بھتیجہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ غزوے موتہ کے موقع پر میرے چچا نے پکارا میرے اببہ نے پکارا الہ تش الہ تش پیاس پیاس پانی تو میں جلدی سے پانی کے کٹورے لے کر دوڑا میں اپنے اببہ کے قریب گیاں ہوں تو دوسری طرح میرے چچا کی آواز آئی الہ تش الہ تش پیاس تو اببہ نے کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ پیاس سب وہ اس کو پہلے پانی پھلا میں جب ان کی طرف دوڑا ہوں تو تیسری طرح سے آواز آئی الہ تش ہائے پیاس ہائے پیاس اس نے پانی پینے سے انکار کیا کہا کہ اس کو پہلے پانی پھلا یہاں تک میں اس کی طرف دوڑا ایک اور طرف سے آواز آئی پانی پانی تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں اس کو پانی پھلا میں جب آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو چکا تھا میں پیسے والے کی طرف دوڑا وہ بھی جہاں میں شہادت نوش کر چکا پھر میں واپس دوڑا یہاں تک کہ آخر اپنے باپ تک پہنچا تو میرا باپ بھی جہاں میں شہادت نوش کر چکا تھا لیکن کوئی بھی دوسرے سے پہلے پانی پینے کے لئے تیار نہیں تھا کہاں ہیوانوں پر جنگیں ہوتی ہیں اور کہاں اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے پانی دوسرے بھائی سے پہلے نہیں پیا کہ ہو سکتا اس کو مجھ سے زیادہ پیاس ہو اس کو پہلے پانی پلا یہ کیا چیز تھی یہ وہ درد تھا یہ وہ احساس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کے نتیجے میں قلب میں پیدا ہوا جو آنچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر کے اندر سیری سیری پائے جانور بکرہ زیبا کیا سیری پائے ایک ضرورت مند کے گھر میں دے دیا اس صحابی نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شاید میرا پڑوسی ہے اس نے وہ سیری پڑوسی کو دے دی پڑوسی نے سوچا کہ نہیں ہو سکتا مجھ سے زیادہ ضرورت مند اس ساتھ والا ہو یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے سات گھروں سے گھوم کر پہلے والے گھر کے اندر آگئی لیکن کسی نے دوسرے سے پہلے اس سیری پائے کو کھانا گوارہ نہیں کیا یہ کیا چیز ہے وہ احساس درد ہے جب یہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے انسان جو زندہ نظر آتا ہے یہ زندگی زندگی نہیں اس زندگی کی بھی ایک حیات ہے جس کو احساس کہتے ہیں ہاں اس زندگی کے اندر احساس اگر باقی رہتا ہے اور اس کا محل قلب ہے قلب کے اندر وہ احساس اور درد قائم رہتا ہے تو یہ گوہ ہے کہ انسان زندہ ہے تو تذکیہ کے ساری میں اسی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ انسان کا جو قلب ہے اس کے اندر احساس اور درد قائم رہے اپنے خالق کا بھی احساس اور اس کی بنائی مخلوق کا بھی احساس اس احساس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا خالق کے احساس کا تقاضہ شکر ہے اس کا شکر کرنا اور مخلوق کے احساس کا تقاضہ فکر ہے اس کی فکر کرنا کہ کون بھوکا اس کو کھلا دوں کون پیاسا اس کو پلا دوں کون ننگا اس کو پہنا دوں اس کی فکر کرنا تو شکر اور فکر کے اندر زندگی جس کی گزرتی ہے وہ اسی بنیاد پر گزرتی ہے کہ دل کا تذکیہ ہو گیا ہے تو یہاں تذکیہ وقت شعب میں اسی بات کی محنت ہوتی ہے کہ دل کا احساس زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے جب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگتی ہیں تو قلب کے اندر ارتیاش پیدا ہوتا ہے انوارات الہی کی تجلی اس پر جو ہے وہ متجلہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر قلب کی آنکھ سے انسان اپنے رب کو دیکھنے لگتا ہے اور جب اپنے دل سے اپنے اللہ کو دیکھتا ہے تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کہ اس کی تمنہ نہیں رہتی اس لئے کہ جو دل میں ہیں آنکھیں تو بیسی خارجی ایک عمر ہے جو دل کے اندر ہی بیٹھا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی فیصلے دل پر ہی ہوتے ہیں دل پر ہی ہوتے ہیں آنکھ پر فیصلے نہیں آنکھ سے ابو جال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بارہ بار دیکھا دل سے نہیں دیکھا تو اس کا نام صحابہ بھی نہیں آیا عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابی نہ آنکھوں سے سائی زندگی نہیں دیکھ سکا دل سے دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا ایسے صحابی بن گیا کہ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوان کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ وہ تو عبداللہ ابن مکتوم ہے کہ جس کے لئے پوری صورت ہوتا رہی ابہ صحابہ تول اللہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو جال کی وجہ سے تھوڑا سے اعراض کیا کہ ابو جال اتبہ شہبہ بڑے بڑے سردار آئے میں ہیں ان کو دعوت دین دو اگر یہ اسلام قبول کریں گے اسلام کو قوت ملے گی اسی دوران عبداللہ ابن مکتوم صحابی نابی نہ وہ پکارتے ہوئے آگئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ رسول مجھے کوئی سکھا دیجئے مجھے کوئی قرآن کیا سکھا دیجئے بولتے آرہے ہیں آپ کو یہ بہت وہ ہے کہ وہ محفلوی کے اندر انٹرفیرنس ہو گئی آپ کو برا لگا آپ نے ناگواری کی کوئی ایک طرف کرو ناگواری تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیات نازل فرما دی ابا سواتا واللہ چیم جبی ہوا اور مو موڑا یہ نبی کی وہ ادا بیان کر رہے ہیں آپ نے ناگواری زہر کی اس سے انجاہ الاما جس وقت ایک نبینا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے روکر دانے کی ہو سکتا ہے کہ وہ سمر جاتا تو گویا کہ اللہ نے اس نبینا کی وجہ سے آپ پر عطا فرمایا جس نبینا نے سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھ لیا تھا تو دیکھو فیصلہ دل پہ حاصل ہے آنکھ پر نہیں یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ نبینا صحابی محفل میں آتے مجلس میں آتے تو صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ دیکھو دیکھو یہ وہ آ گیا شخص جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عطاب کیا تھا اللہ نے اس کی وجہ سے مجھ پہ عطاب کیا آو آو اس کو اکرام اور تقریم سے بٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے مجھ پہ عطاب ہوا بھئی تقریم کرتے سائی زندگی سے تو دیکھو فیصلہ دل پہ ہے دل پہ عویس قرنی کتنی دور یمن میں ہزاروں میل دور ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا اس سر کی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا یا تک کہ ہاتھ سے چھو بھی نہیں سکا لیکن وہاں بیٹھے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسے خلیفت المسلمین کو فرمایا کہ اگر تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا یعنی جنہوں نے ہاتھوں سے چھوہ ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مل جائے تو اس سے دعا کرانا اپنے لئے قبیل قرن کا وہ شخص اوائس قرن نہیں ملے تو دعا کرانا چونچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حج کے موقع پہ حضر عمر فاروق اور حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں پہ تلاش کیا ملاقات ہوئی بدعا لی تو اوائس قرنے کتنی دور بیٹھے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھا آج میں نے اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے چھوہ نہیں ہے لیکن ہم دل کی آنکھ سے آپ کو دیکھ چکے ہیں جب دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت کے اندر شامل ہو گئے تو دل اصل ہے تو دل کی بنیادیں جب آپ کی درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں کس حال میں بھی ہیں آپ کے لئے فیصلی ہو جاتے ہیں تو دل کی آنکھ سے مومن اللہ کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے رسول کو بھی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ امت محمدیہ کے اندر اپنا شرف اور مقام پاتا ہے تو تذکیہ ورک شاہب کا مقصد یہ دل دل کا تذکیہ اسی کے لئے موقع اشغال اور اوراد آپ حضرات کو بتلائے جاتے ہیں اب تک تقریبا نو قسم کی اوراد و عذکار تذکیہ کے حوالے سے ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں چہانچہ پہلا ہم نے شغل سلطان نصیرہ یہ آپ حضرات کو بتلائے تھا دوسرا ذکر تجلہ یہ آپ حضرات کو اس کی مشکر روائی تھی تیسرا ذکر ہو اس پر گفتگوئی تھی اور چوتھا ذکر مقدس یہ آپ کو سکھلائے گیا تھا پانچوہ ذکر مشاہدہ اس کی مشکوئی تھی چھتا ذکر یاہو یاہو کی ضربے لگی تھی اور ساتوہ ذکر کشوی اس پر جو ہے وہ مشکوئی تھی اور آٹوہ ذکر شفا اس پر ضربے لگائی گئی تھی اور اس کے بعد نومہ جو ہے وہ اللہ سے ہر مراد پوری ہونے کے لیے ذکر مرادی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا تو گیا کہ یہ نو قسم کے تقریب میں اذکار جو ہیں یہ آپ حضرات کو بتلائے گئے تھے اور آپ حضرات نے اس کی مشک کی اور بہت سے آپ میں سے آباب ایسے ہیں جو بقیدہ سارے اذکار کی مشک کرتے ہیں اپنے کیفیات اور حالات سے ہمیں متعلق کرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر میں جو ناظرین مریدین متوصلین دیکھ رہے ہیں سننے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اور بہت سے مستورات وہ ماشاءاللہ اتنی جو وہ تندہی کے ساتھ اذکار کو کر رہی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اذکار کی پوری حقیقت ہمیں نصیب فرمائے تو یہ مشک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں تو پھر مختلف انداز اور انوار کی بارشیں آپ پر نازل ہوتی ہیں تو یہ سلسلہ اور آج بھی ہم الحمدلہ آپ کو یہ ذکر بتلائیں گے جس کے اندر اس ذکر کے حوالے سے مشوق ہوگی اور ویسے میں نے کہہ رکھا ہے کہ پانچ پانچ منٹس ہر ذکر کر لیں اگر تعداد کے حوالے سے یکسوئی نہیں رہتی تو اس کے لئے آپ الارم لگا لیں وہ تا دو سو دفعہ پڑھنا تھا دو سو دفعہ کیسے پڑھیں آپ گنتی بھی کریں پڑھے بھی تو یکسوئی نہیں رہتی اس کے لئے آپ الارم لگا لیں کہ دو سو دفعہ کتنے منٹ میں ہوتا ہے اتنے منٹ کا الارم لگا لیں اور یکسو سے شروع ہو جائے جب الارم بجھے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دو سو مرتب پورا ہو گیا اس انداز سے آپ یہ اذکار پورے کرتے رہیں اور ماشاءاللہ حباب کر رہے ہیں کوئی پانچ پانچ منٹس ہر ذکر کو کرتا ہے کوئی ساتھ ساتھ منٹ کرتا ہے اس طریقے سے ہی ساری اذکار کو بریتیں ہوں اور اس کے علاوہ ابھی مولا سید فاد حسین میرے عزیز داماد یہ کرامات پر گفتگو کر رہے تھے یہ تو ان حضرات کی محبت ہے محبت کے چشمے سے دیکھتے ہیں ہماری چیزیں ان کو کرامت نظر آتی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آمال و اشغالوں کو قبول و منظور فرمائے فرنہ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا کی یاد اور تعلق معلہ نصیب ہو جائے یہ کافی ہے یہ ساری منزل مراد ہے اور جیسا کہ بتلایا ہے کہ کرامت جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہے محمود ہے مقصود تعلق معلہ ہے دل کا تذکیہ اور خدا کی یاد یہ مقصود ہے ہاں کرامت بھی مل جائے تو محمود ہے اچھی بات ہے نہ ملے تو مقصود میں کوئی خلل نہیں ہے محمود ہے محمود ہے محمود ہے محمود ہے محمود ہے